ان کے لیے تو بہت اچھا بہانہ مل گیا کہ ہمارے تو گھٹنے دکھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے مریض ہیں وہ دو منٹ کی واک کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس دو منٹ کے بعد کیا واک کرنی ہے تو جیسے ایک کرسی ادھر رکھ لیں ایک ادھر رکھ لیں جب گھٹنے دکھیں تو بیٹھ جائیں پھر ریسٹ کر کے دوبارہ چل لیں مگر بعض لوگوں کے گھٹنے اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ وہ بدل نہیں پڑتے ہیں اور اب ان کا کیا کریں کہ ان کو واک کیسے کرانی ہے تو یہ اگر آپ میرے پاؤں کی طرف فوکس کریں تو میں نے یہ پنجے اٹھا لیے اور پنجے اٹھا کے میں نے ان کو یوں ہلانا شروع کر دیا اور اب میرے آغازتوں کے اتر پر دیکھیں تو اب یہ بیٹھے بیٹھے واک شروع ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میرے گھٹنوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں آ رہا اور ایک طریقہ اور بھی ہے بیٹھے بیٹھے واک کرنے کا وہ یہ ہے اب اس میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو واک کرتے ہوئے جن لوگوں کے گھٹنے خراب ہیں ان کو ایک چیز کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے صرف اگر یہ جگہ مجھے ملے چاہیے کہ اس طرح کی جگہ کے اوپر نہیں پیٹھنا یہ آپ کا گھٹنہ اونچ ہے جب آپ اٹھیں گے اتنا زیادہ پریشر ان لگامنٹس کے اوپر آئے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ خراب ہوں گے سو آپ کی جو سٹنگ چیئر ہے وہ یہ نوے کے ذاویے پر ہونی چاہیے یعنی کہ یہ کم از کم یہ ہونی چاہیے تھی مگر فسیلیٹیشن کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ اگر آپ اینگل لے سکتے ہیں جیسے یہ ٹیبل جو گھٹنے کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے یہ جب اٹھیں گے تو ان کے گھٹنوں کے اوپر کوئی فالتو لگامنٹس کے اوپر پریشر نہیں آئے گا وہ پھٹیں گے بہت بہترین ڈاکٹر بلال یہ تو بہت ایمپورٹنٹ ٹیپس تھے کہ کوئی موسم بھی آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی میں حاوی نہیں ہے آپ کو کوئی فیزیکل ایلمنٹ ہے گھٹنوں کے اشیوز جوان بچوں کے لیے میں میسج دے دوں کہ لوگوں نے یہ سمارٹ فون پکڑے ہوتے ہیں اور بچے ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری کا بقاعدہ نام آ گیا ہے ٹیکسٹ نیک سنڈروم کیونکہ آپ انہوں نے دیکھا یہ کہ بچے یوں کر رہے ہیں اور ان کی گھردنیں اسی سال کی عمر کی ہو گئی ہیں سو بچوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ لوگ جیسے موبائل پہ کوئی کام کر رہے ہیں اپنی گھردن کو آپ نے یوں ہی رکھنے اس کو ایلیویٹ کرے ہیں بہت سارے ہمارے لوگ کمپیوٹرز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یوں کرنا پڑتے ہیں بھائی اس کے نیچے کوئی تکیہ رکھ لیں کوئی کشنز رکھ لیں کوئی کتابیں رکھ لیں اور یہ لیول آپ کا جو ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے ادھر وائز پھر پروپلمز ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر برال بہت کام کی چیزیں امید ہے ہمارے دوستوں کو بہت پسند آئیں گی